اچھا تو واپس آتے ہیں پہلے یہی سے تو ایمازون ڈاٹ کوم یو ایسے کی مارکٹ پلیس ہے اور یو ایسے میں کام کرنے کے لیے ہم نے یو ایسے میں پروڈکٹ بیچنی ہے تو پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ پولڈرڈی کیا کیا بکر ہے مارکٹ کے اندر اور کسٹمر نے ہم سے جو چیز پر چیز کرنی ہے کیا اس کی واقعی ڈیمانڈ ہے نہیں ہے سیل آرہی ہے نہیں آرہی تو یہ سارے جو ایسپیکٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے یو ایسے کی لوکیشن انٹر کریں گے اس کے لیے یو ایسے کا زپ کوڈ انٹر کرنا ہے میں اس کو یہاں پہ اپلائے کر دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا یو ایسے کی زپ کوڈز کا سمپلی اب گوگل پہ آئیں گے یہاں پہ یو ایسے زپ کوڈز لکھیں گے اور سرچ کر لیں گے سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی اس نے دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ویبسیٹ یہاں سے اوپن کر لیں گے زپ کوڈز لوٹو آر جی یہاں سے دیکھ لیں سمپلی کوئی بھی یو ایسے کا ہونا چاہیے کوئی بھی کوپی کریں پیسٹ کر دیں ماں پہ جا کے تو لوکیشن آپ کی چینج ہو کے یو ایسے کی آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا تو واپس ایمازون کے پیج پہ آگے یہاں پہ آنے کے بعد آپ اب پہلے ہم کسٹمر کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کسٹمر کیا کرے گا لیٹس سپوز کہ ایک پرادکٹ ہے پرادکٹ ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پہ چوکلیٹ سرچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چوکلیٹس پرادکٹ کچھ بھی ہے ہر چیز بکتی ہے یہ نہیں سوچنا کسی نے کہ آپ نے کپڑے بیچنے آپ نے جوتے بیچنے دنیا میں جو چیزیں وہ ساری یہاں پہ بکتی ہیں چوکلیٹس کو سرچ کر لیا جہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی آپ کو لگے کہ چیزیں آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں تو آپ نے مجھے سٹاپ کر دینا وہیں پہ روک دینا میں اس کو پھر ایک یہ ریپیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ برینڈس کی نا چوکلیٹس آ گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہو یہ بھلی چوکلیٹ چودہ ڈالر کی ہے یہ ساٹھ ڈالر کی ہے اس کی پرائس نہیں شوہ رہی یہ ٹوانٹی نائن پوائنٹ نائن سکس ڈالر کی ہے تو ہر چوکلیٹ کا نا یہاں پہ اپنا ہی ریٹ آپ کو نظر آئے گا یہ ریٹ ڈیفرنٹ کیوں ہے ان کے ایک تو برینڈس کا فرق آ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ویڈ کا فرق ہے ویڈ کا اور برینڈ کا فرق ہے لیٹ سپوز یہ فورٹی ایٹ کاؤنٹ ہے یہ تھرٹی سکس آنس پیک آف ون ہے ٹھیک ہے یہ ٹوانٹی نائن پیسیز ہیں تو اس نے باقی آگے ڈیٹیلز دیوی ہیں جب آپ لوگ اوپن کریں کہ آپ کے پاس یہ سیکشن نہیں آئے گا یہ ٹولز چل رہی ہیں یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ لوگوں نے کس ریکٹیویٹ کرنی ہے اور کوئی ہم نے پیڈ ٹولز نہیں یوز کرنے ایک ٹول پیڈ ہے وہ ہم یوز کریں گے لیکن فور دہ ٹائم بینگ کہ آپ لوگوں کی اس کے اوپر پیکٹس ہو جائے زیادہ تر یہ سارا کام فری ٹولز کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو اچھا چوکلیٹ اوپن کر لی اب چوکلیٹ کسٹمر نے چوکلیٹ سرچ کرنی ہے کسٹمر اپنی پسندیدہ چوکلیٹ جو بھی ہوگی اس کو اوپن کریں گے لیکن سپوز یہ چوکلیٹ کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اچھا یہ میرا نا آج انٹرنیٹ سلو آ رہا ہے چکٹ کسٹ مریٹ خوکلیٹ سکو مویین یا سی مریٹ خوکلیٹ سکو موینی استی مریٹ خوکلیٹ سکو موینی یا سی موسیقی 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 رہا ہو می بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تھوڑا سا تو یہاں پہ لکھا ہو اس نے سولڈ بائی ایمی بوٹیک شپس فرام ایمی بوٹیک ٹھیک ہے یہ سٹور سیل کر رہا ہے اس کے علاوہ چودہ لوگ اور اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں نیچے نیو فورٹین یہاں پہ ڈیفرنٹ سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنی اپنی پرائیس آ کے بیٹھے ہیں 29.50 اس کی پرائیس ہے 29.94 اس کی پرائیس ہے 32.33 آگے 39.42 ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اپنی سورسنگ پہ کسی نے مہنگی خریدی ہوگی چوکلٹ کسی نے سستی خریدی ہے وہ اپنے ساپ سے بیچ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کوئی ایڈ نہیں چلانی یہاں پہ کوئی مارکٹنگ نہیں کرنی کسی کو آپ نے اپنے کزن کو نہیں کہنا کہ میں نے ایمازون پہ میں چوکلٹ بیچ رہی ہوں تو میری جو ہے وہ چوکلٹ خرید ہو وہاں سے یا اپنے کسی چچو کو نہیں آپ نے بتانا کہ میں یہ کہا رہی ہوں انڈیپینڈنٹ کام ہے جو بھی پروڈکٹ پڑی ہے ultimately وہ سیل ہونی ہونی ہے ٹھیک ہے اچھا تو ایک پیج یہ والا آگے یہ جو پیج آپ کے سامنے اوپن ہے یہ جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جس پہ پروڈکٹ کی امیج آگی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز آگئیں اس کی پرائیس آگئی اس کی آگے ویرییشن سپی بھی ہیں یہ لسٹنگ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لسٹنگ ٹھیک ہے اس پیج کو کیا بولیں گے لسٹنگ کہ یہ ایک پروڈکٹ کی لسٹنگ ہے اوکے اچھا اس کے علاوہ واپس چلتے ہیں یہاں سے اچھا جی تو یہ جو ہے یہ سرچ پیج ہے ٹھیک ہے یہاں سے کسٹمر اپنی پروڈکٹ کو اپروچ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے لسٹنگ پیج لسٹنگ پیج کو ہم لوگ آج پڑھیں گے کہ لسٹنگ ہوتی کی ہے کس طرح سے لسٹنگ کی جاتی ہے ہم نے اپنی لسٹنگ کرنی ہے نہیں کرنی پروڈکٹ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے نہیں کرنی کیسے کرنا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہی سے لیٹس سپوز اب ایمازون کے اوپر جو سب سے زیادہ سیلز آتی ہیں جن پروڈکٹ کی جو سب سے زیادہ سیلز ہونے والی پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو ملے گی بیسٹ سیلرز میں تو ہم بیسٹ سیلرز سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں بیسٹ سیلرز سے ہی پروڈکٹ کی طرف کو موو کریں گے بیسٹ سیلرز پہ آجیں یہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ یہ پروڈکٹس نے میرے سامنے نہ اوپن کر دی ہیں جو ایمازون کی ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس ہیں چاہیے تو ان میں سے بھی ہم کوئی نہ کوئی پروڈکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو پروڈکٹ سیلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا ہوگا وہ کرائیٹیریا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا آپ نے اس کرائیٹیریا کے اکارڈنگ پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے لیٹس سپوز وہ اوڑا بھی ہے تو وہ بھی بکے گا اگر وہ کرائیٹیریا میں میٹ کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو بیسٹ سیلرز میں آنے کے بعد اپنے پاس یہاں پر کیٹیگریز دی ہوئی ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو اینی ڈپارٹمنٹ کے نیچے اس نے آپ کو کیٹیگریز کر دی ہر پروڈکٹ کے لیٹس سپوز آرٹ اینڈ کرافٹ اینڈ سیلنگ میں پروڈکٹس ہوں گی آرٹ سے ریلیٹڈ بی بی کی کی کیٹیگری میں بی بی کی پروڈکٹس ہیں آٹوموٹیو میں گاڑیوں کا سمان ہو گیا گاڑیوں کے سپیر پارٹس ہیں اس کا کلیننگ ایکوپمنٹ جو بھی گاڑی سے ریلیٹڈ آٹوموٹیو سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ اس کیٹیگری میں ہوگی بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر میں میک اپ کیٹس ہو گئیں میک اپ سے ریلیٹڈ یا جو بھی آپ کے جو ہے وہ سکن سے ریلیٹڈ پروڈکٹس وہ ساری اس میں ہوں گی بکس میں بکس آگیں کیمراز سیل فون اسیسریز کلاثنگ شوز جیلری اچھا اس میں اب ہم نے کیا بیچنا ہے اور کیا نہیں بیچنا نوٹ کرنا وہاں کر لی جائے گا نہیں کریں گے نوٹ تو کوئی بات نہیں یہ ہماری ڈیلی ریپیٹ کی بات نہیں ہوں گی یہ بلی جو ہم لوگوں نے کرنی ہیں تو اس میں کچھ چیزیں رسپکٹیڈ ہیں کہ ایمازون آپ کو نہیں بیچنے دیتا جیسے کہ ایمازون ڈیوائسز اینڈ اسیسریز کیونکہ ایمازون کا اپنا برینڈ ایمازون رینیوڈ یہ ایمازون نہیں ہمیں بیچنے دے گا اپلائنسز 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 جو ہیں یہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں لائک کہ اگر آپ ایل ای ڈی دیکھ لیں فریج دیکھ لیں جو بھڑی اپلائنسز ہوتی ہیں تو یہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں ایز ای نیو سیلر میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ہائی ٹیگٹ پروڈکس میں جاؤ ٹھیک ہے یہ ناکھوں سے کھیلان بند کریں اپنے اچھا تو بات کیا ہے کیوں میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے آپ نے ہنڈرڈ یونٹ لیٹس سیل کی ہیں یا پچاس یونٹ سیل کی ہیں تو کوئی نہ کوئی کسٹمر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی واپس کرنے بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں صحیح کو واپس کرو یا خراب کر کے لیے آئے گئی یا کوئی بھی اس طرح کی اپسن ڈاؤنس چیزوں میں ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے جب تک اچھا پروفٹ نہیں بنا لیتے ہائی ٹکٹ پروڈکٹس میں نہیں جانا نو ڈاؤٹ پیسے زیادہ بنتے ہیں اس میں لیکن تھوڑا سا رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ الیکٹرک چیز ہے خراب بھی ہو جاتی ہے جل جاتی ہے شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے وائڈ کرنا ہے جوتے نہیں بیچنے کپڑے نہیں بیچنے کیوں نہیں بیچنے کیونکہ کپڑوں میں سائزز کا فرق آ جاتا ہے لیٹس سپوز ایک کسٹمر نے آپ سے چیز آرڈر کی اس نے میڈیم سائز آرڈر کیا اور اس کو لارج چلا گیا یا اس نے میڈیم آرڈر کیا اس کو سمال سائز چلا گیا تو ریٹرن کے چانسز بڑھ گئے ویرییشن آگی ریٹرن کا چانس بڑھ گیا جوتے کا بھی سیم سینریو ہے کہ کسی کا جوتہ آٹ نمبر کھائے گا کسی کو دس نمبر کھائے گا تو غلطی وہ خود کریں گے لیکن اس کا خمیازہ آپ کو بگتنا پڑے گا سب میازہ ہی نا سینس کے لاؤس نہیں ہے آپ کو لیکن آپ کی پروڈکٹ اس ٹائم تک کے لیے باؤنڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک پہلے وہ کسٹمر کو ڈیلیور ہوگی اس میں ہفتہ لگے گا اس کے بعد وہ جب کسٹمر اس کو ریٹرن کرے گا واپس تو پھر ہفتہ لگے گا پھر وہ آپ کی پروڈکٹ اگین آپ کی انونٹری میں جب واپس آئے گی تو پھر اس میں بھی کچھ چار پانچ دن لگ جائیں گے مطلب کہ آپ کا ایک مہینہ گیا اس سے بہتر یہ ہے کہ آج اگر آپ کی پروڈکٹ اوپر لائب ہو گئی ہے تو وہ ایک ہفتے میں سیل ہو جائے ساری کی ساری جتنی بھی آپ کے پاس کونٹیٹی پڑی ہے وہ ساری آپ کی سیل کرنے کو آپ دو دن میں بھی کر سکتے ہیں آپ چار میں پانچ میں ہفتے میں مہینے میں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ گیرا ہوگے جلدی سیل ہوگی ریٹ بڑھا ہوگے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن پروفٹ زیادہ ہوگا کٹیگریز کو آگے ڈسکس کر لیتے ہیں ٹوٹنے والی آئٹم سے بھی آوائیڈ کرنا ہے شیشے کی جس طرح گلاسی آئٹمز ہوتی ہیں ان سے آوائیڈ کریں اس کے بعد بیوٹی کی کٹیگریز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سرچ کس کس میں کرنا ہے اور بیچنا کیا کیا ہے بیوٹی کی کٹیگریز میں جائیں یہاں پر پروڈکٹس ہیں یہاں سے آپ اچھی پروڈکٹس ہنٹ کر کے ان کو سیل کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ لائیو کریں گے خود بھی کام کریں گے اس کے اوپر کہ پروڈکٹ کو پہلے ہنٹ کریں گے پھر اس کو سورس کریں گے اور پھر اس کو ہم بیچیں گے بھی ٹھیک ہے بیوٹی کی کٹیگریز آگئی اس کے بعد یہاں پہ گروسری آ جاتی ہے آپ کے پاس ہیلتھ اینڈ ہاؤسول کی کٹیگریز ہے ہوم اینڈ کچن یہ آپ سیل کر سکتے ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں easily ان میں سے آپ کو پروڈکٹس بھی ملیں گی profitable پروڈکٹس جو آپ کو زیادہ پروفٹ دیں گی اور ان کے اوپر کوئی رسٹرکشنز بھی نہیں ہیں کہ مطلب کہ یہ آپ بیچ نہیں سکتے آپ بلکل بیچ سکتے ان کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں بیوٹی ہیلتھ اینڈ ہاؤسول ہوم اینڈ کچن انڈسٹیل اینڈ سائنٹیفک کچن اینڈ ڈائننگ آفیس پروڈکٹس پیشو لان اینڈ گارڈن پیٹ سپلائز پورٹس اینڈ آؤٹڈورز ٹوز اینڈ ہوم امپرویمنٹ ٹوائز اینڈ گیمز یہ ہو گئیں اس کے علاوہ اوپر بیبی کی کیٹیگری میں آپ جائیں آرٹ اینڈ کرافٹ میں چلے جائیں آٹوموٹیو میں چلے جائیں تو یہاں پہ آپ لوگ یہ والی چیزیں سیل کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو کیا کیا بتا دیا کہ آپ کیا سیل کر سکتے ہیں اور کیا آپ نئی سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ابھی تک ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ لسٹنگ کے پیج کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک پروڈکٹ کو انیلائز کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ کو ہم نے انیلائز کرنا ہے کرائٹیریہ اس کا میٹ کرتی ہے نہیں کرتی اس کے لیے ہمیں پروڈکٹ کی ڈیٹیلز کا پتا ہونا ضروری ہے کہ پروڈکٹ میں کیا کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور ہمیں کیا کیا اس کے اندر چیزیں دیکھنی ہیں اور کیا نہیں دیکھنی ٹھیک ہے کیٹیگری اوپن کر لیتے ہیں ہیلتھ اینڈ ہاؤسولڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ پروڈکٹس آ گئیں ہیلتھ اینڈ ہاؤسولڈ میں اچھا یہ اس نے بیٹری دیوی ہے یہاں پہ بیٹری آپ نے نہیں سیل کرنی کیوں بیٹری کیوں نہیں سیل کرنی بیٹریز جو ہیں یہ بلاسٹ بھی کر جاتی ہیں سمٹائمز ہائی ٹیمپریچر میں تو کیونکہ ایمازون کا سامان ویئر ہاؤسز میں پڑھا ہوتا ہے اور جو یہ والی پروڈکٹس ہوتی ہیں جس جو بیٹری آئٹمز ہیں لیٹس سپوز اگر کوئی ٹوائز بھی ہیں اور ان میں بیٹریز ہیں یا کوئی الیکٹریکل اپلائنسز ہے اس کے اندر بھی بیٹریز تو ایمازون آپ کو رسٹرکٹ کرے گا اس کے اوپر ان پروڈکٹس کے لیے سپریٹ ویراؤس ہوتا ہے کیونکہ آگ لگنے کا خطرہ ہے یہ پروڈکٹ وائٹل پروٹین اس کے علاوہ یہ پروڈکٹ آگئی ٹیشوز ہیں اس کے پاس یہاں پہ یہ بھی وائپس آگئے تو یہ اس طرح کی پروڈکٹس آگئی یہاں پہ رینڈم لی اوپن کرتا ہوں یہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ ابھی میں کوئی کرائیٹئریا میچ نہیں کارا رہا کسی بھی پروڈکٹ کا جسٹ رینڈم لی آپ بھی اسی طرح ہی اوپن کریں گے اس کو اوپن کر لیتا ہوں ایک اور یہاں سے کوئی دیکھ لیتے ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہیں ایک تو پروڈکٹ کا یہ ٹائٹل آگیا یہ بھلا یہ جو کویسپ نیوٹریشن چوکلیٹ چپ کوکی ڈو پروٹین بارس یہ پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے یہ پروڈکٹ کی پرائیس آگی پرائیس کے بعد یہ اس نے فلیورز یا ویرییشنز لیٹس سپوز اگر یہاں پہ جوتے ہوتے تو یہاں پہ جوتوں کے کلر ہوتے شیٹ ہوتی شیٹ کے کلر ہوتے کیونکہ یہ کھانے والی آئیٹم ہے اس لیے اس نے یہاں پہ فلیورز کی ویرییشنز دیوی ہیں ٹھیک ہے پھر آگے اس نے سائز دیا ہے اس کا کاؤنٹ لائک کے یہ بارہ کاؤنٹ ہے بارہ پیسیز ہیں بیس کاؤنٹ ہے بیس پیسیز ہوں گے اس کے بعد یہاں پر اچھا یہ جو چیزیں بتائیں گے یہ ولی اور اس کے بعد آپ آئیں گے اینڈ پہ تھوڑا سا پروڈکٹ کے اینڈ پہ اس پیج کے یہ پروڈکٹ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پروڈکٹ کا ویٹ دیئے اس نے 1.59 پاؤنڈ ٹھیک ہے کریٹریہ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا ویٹ اس میں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے منفیکچرر بتایا ہے اس کا کہ یہ بندہ اس کا منفیکچرر ہے یہ اس کا ایسن ہے یہ اس کا کنٹری آف اوریجن ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیسٹ سیلر رینک ہے تو یہ پروڈکٹ کی ڈیٹیلز لیڈی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے ہمیں کون کونسی ڈیٹیل چاہیے اس کو ہم ڈیٹیل میں نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ویسے ہمیں ویٹ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے پروڈکٹ کا ایسے دیکھنا ہوتا ہے بیس سیلر رینک دیکھنا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ہم لوگ ڈیٹیل میں آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو اس کے علاوہ یہاں پر یہ ڈبا دیا ہوگا یہ باکس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ باکس ہے اس باکس کو ہم بائی باکس بولتے ہیں ٹھیک ہے بائی باکس کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو باکس ہے اس باکس کے تھرو کسٹمر پروڈکٹ کو بائی کرتا ہے اور سیلر کو یہ بھلا جو بائی کا بٹن ہے ایڈ ٹو کارٹ کا یا بائی ناؤ کا بٹن ہے یہ سیلر کو ون کرنا پڑتا ہے ون کس طرح کرنا پڑتا ہے ایک تو آپ کا شپنگ ٹائم ڈیلیوری ٹائم جلدی آپ دیتے ہیں لیٹ سکوز کہ آپ کا ٹو ریز ڈیلیوری کا ٹائم ہے تب بھی آپ اس کو ون کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پرائیس کم ہے تب بھی آپ اس کو ون کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سولڈ بائی ایمازون شپس فرم ایمازون آ رہا ہے یہاں پہ اور نیو سیونٹین فرم ٹوانٹی پور سترہ سیلرز اور بھی اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس کی پرائیس کم ہوتی ہے جس کا ڈیلیوری ٹائم فاسٹ ہوتا ہے اس کے پاس یہ ڈبا آ جاتا ہے اب ایمازون کے پاس اگر یہ بائی ناو کا بٹن ہے تو یہ بٹن اب آپ کے پاس کس طرح آئے گا اگر آپ ایمازون سے پرائیس اپنی کم رکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں اس کے کہ مطلب کس طرح کس طرح آپ کو یہ باکس ون کرنا پڑے گا تو نہیں بھی ون کریں گے ایمازون خود بھی روٹیشن چلاتا ہے اس کے اندر روٹیشن کیسے چلاتا ہے کبھی یہ اس سیلر کو باری دے گا کبھی اس سیلر کو باری دے گا کبھی اس کو باری دے گا تو سب کی باری آتی ہے اور اگر دیکھا جائے کہ اس پرڈکٹ کی سیل کتنی آ رہی ہے اور کیا اس پرڈکٹ یہ بکری یا نہیں بکری اس کو کوئی بائے کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ پرڈکٹ پر سیل کس طرح چیک کرتے ہیں پرڈکٹ کو سورس کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا ویٹ ہونا چاہیے کیا اس کے جو ہے وہ کیٹیگری کیا ہونی چاہیے کیٹیگری تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کون کون سے ہونی چاہیے تو پرائیس کیا ہونی چاہیے ہم اپنی پرائیس کو منیج کس طرح کریں گے بہت ہی آسان ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں ایک دفعہ سمجھ میں آگئی ایک دو مہینہ پریکٹس کریں گے تو آپ لوگ بھی اس میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں رہ گئی بات جو موسلی آپ لوگوں کے دماغ میں انویسٹمنٹ کے بارے میں انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اور بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کام کر کس طرح کر سکتے ہیں تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس میں انویسٹمنٹ کیلکولیٹ کرنے کا لیٹ سپوز کہ اگر یہ والی پروڈکٹ آپ کے سامنے جو کھلی بھی ہے آپ اس کے دس یونٹ آپ نے سورس کرنے ہیں تو وہ دس یونٹ آپ کس طرح سورس کریں گے اور اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنے پیسوں سے کام کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پیسے زیادہ بنیں گے زیادہ کیسے بنیں گے کیونکہ پروڈکٹ نے سیل ہونا ہے سیل ہو کے پروفٹ بھی آنا ہے اور پھر آپ نے جب نیکس ٹائم پروڈکٹ سورس کرنی تو آپ نے پروفٹ کے ساتھ اس کو رینویسٹ کر رہے ہونا ہے ٹھیک ہے تو وہ کے پیسے سارے آپ کے پاس آئیں گے لیٹس سپوز اگر آپ نے ایک پروڈکٹ چوبیس کی یہ چیز خرید دی اور اس کو جو ہے یا یہ بھی چوبیس کی یہاں پہ سیل ہو رہی ہے اگر آپ نے لیٹس سپوز اس کو پندرہ کی آپ نے سورس کی ہے پندرہ ڈالر کی اور آپ نے اس کو پچیس پہ آگے بیچ ہے تو دس ڈالر آپ نے ایک یونٹ سیل کر کے کمائی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ جو دس ڈالر ہیں وہ آپ کی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ویڈاوٹ انویسمنٹ کام کرنا ہے تو آپ انویسٹر ہنٹ کریں گے انویسٹر ہنٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز میں تو میں آگے چل کے آپ لوگوں کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں سکھاؤں گا ہم لوگ اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ بھی کریں گے اور اس میں سے پیسے بھی کمائیں گے ٹھیک ہے تو انویسٹر ویسے آپ کو بتا دے تو ہنٹ کس طرح کرتے ہیں آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس نالج آ جاتا ہے اور آپ کسی بندے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی رینڈم پرسن سے یا کسی دوست سے کسی رشتے دار سے تو آپ کو اگر کام آتا ہے نا تو آپ کا کانفیڈنس چیخ چیخ کے بتاتا ہے کے لئے بندے کو آپ کو کام آتا ہے میس کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ کے پاس نالج اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اگلا بندہ آپ کا نالج دے کے آپ سے انسپائر ہو جاتا ہے اور آپ کے اوپر انویسٹ کرنے کے لئے ایگری کر جاتا ہے تو اگر انویسٹر کی انویسٹمنٹ ہو لیٹس سپوز پانچ ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور آپ کی اس کی پارٹنرشپ ہے پارٹنرشپ کس طرح مینج کرتے ہیں پارٹنرشپ کیسے کریں گے ڈیل کس طرح بنے گی یہ بھی چیزیں گائیڈ کروں گا تو اس میں پھر آپ کا پروفٹ مر ہو جائے گا مطلب کہ 50% انویسٹر کا ہوگا پروفٹ 50% آپ کا ہوگا 30% پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں 40% پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ڈیل کس طرح پہ لاکر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنے باقی ہم نے آج کٹیگریز دیکھی ہیں پروڈکٹ کی لسٹنگ دیکھی ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلاس میں تو آپ لوگوں کا جو بھی اس کے ریلیٹڈ کسٹن ہوگا نیکسٹ کلاس اپنی ہوگی پرسو ایک دن چھوٹ کے ایک دن کلاس ہوا کرے گی اور یہی ٹائم ہوگا تو آپ کا جو بھی کسٹن ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو ورڈس ایپ پہ جو بھی ایڈمن کا نمبر ہے اوپر آپ ایڈمن سے ڈریکٹلی اپنا سوال پوچھیں آپ کو فوری طور پر وہ انسر کرنے کا پابند ہے ٹھیک ہے لیکن question آپ نے detail میں پوچھنا ہے اس کو پورا define کرنا ہے کہ آپ actually پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو proper ایک way میں آپ نے لکھنا ہے یا ایک audio send کر دینا ہے تو وہ آپ کو proper response کر دے کہ اگر میں available ہوں تو میں بھی آپ کو answer کرتا رہوں گا جو بھی آپ کے questions ہوں گے ٹھیک ہے تو پہلا lecture تھا زیادہ speed میں نہیں چلتے تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا slow لے کے چلیں گے پھر آئیسا سا speed بھی پکڑیں گے تو چیزیں تاکہ اوپر سے نہ گزریں ٹھیک ہے تو اپنا آپ لوگ خیال رکھئے گا ملتے ہیں پرسوں اسی ٹائم پہ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ سا충 رہا آپ رہ 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 رہ